اسلام علیکم میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز وولڈ ناظرین پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے سوشل میڈیا پر وادی سوات میں کل آدم تحریک طالبان پاکستان کے مسلح افراد کی موجودگی کو مبالغہ آرائی قرار دے دیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وادی سوات میں کل آدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے مسلح ارکان کی بڑی تعداد کی مبینہ موجودگی کے بارے میں ایک غلط فہمی سوشل میڈیا پر پیدا کی گئی ایسی ریپورٹس انتہائی مبالغہ آمیز اور گمراکن ہیں ایس پی آر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سوات اور دیر کے درمیان چاند پہاڑی چوٹیوں پر مسلح افراد کی موجودگی ضرور دیکھی گئی جو آبادی سے بہت دور ہیں بازاہر یہ افراد اپنے آبائی علاقوں میں دوبارہ آباد ہونے کے لیے افغانستان سے چوری چھپے آئے ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پہاڑوں میں ان کی محدود موجودگی اور نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے تمام سکیورٹی داروں کی طرف سے مذکورہ علاقوں کے لوگوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے ہیں ایس پی آر کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کی کسی بھی جگہ پر موجودگی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ضرورت پڑھنے پر طاقت کے بھرپور استعمال سے نمٹا جائے گا یاد رہے کہ سواد سمیت مالاکن ڈویجن کے مختلف علاقوں میں کل آدم تنظیم تحریک تالبان پاکستان کی واپسی کے بعد لوگوں میں باتیں ہو رہی ہیں دوسری جانب سواد میں سکیورٹی ہائی الارٹ داخلی اور خارجی راستوں پر چیک پوسٹ قائم کر کے سخت چیکنگ شروع کر دی گئی ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دنوں سابق وزیر آزم عمران خان نے اپنے خطا میں کہا تھا کہ خیبر پختون خانے صبحی وزارہ کو کل آدم تحریک تالبان پاکستان کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں ہمارے لوگوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس میں بھی ایک سازش ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے تاکہ ہماری نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن بار وائٹ تاب تک پہنچ سکے کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی